ہمارا جو پیشہ ہے نا یہ کاروبار پیشہ ہی ہو گئے ہم اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں نا تو یہ ہمیں عزت دے گا ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں تو وہاں ہماری عزت خراب کرے گا ہے جیسے باگ دودہ لوگوں میں آپ دیکھا اگر شہد لاہور سے باہر لاہور کے اندر بھی کچھ انگرون سیٹی میں ایسے لوگ ہیں کوئی جو چھوٹے چھوٹی دکان را کے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے بیٹھے ہیں اللہ نے ان کا روزگاہ تو چرائے ہیں مگر وہ اگر اس کو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اپنے پیشے کو اچھے طریقے سے اچھا یونی فارم پہن کے جائیں اچھا سٹراب لے کے جائیں کسٹمر سے اپنی ڈمانڈ کی مطابق کو ان کو کہیں کہ ہمارا اتنا ہماری فیس ہے زہر ہے جو خالق اکبر نے لکھا ہے ملنا تو وہی ہے تو اگر اس پر وہ یقین رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی کہ اگر یہی ہمار یہی جو اسٹرومنٹ ہمارے وہ دوسری دکان والوں نے بھی رکھے ہیں تو مگر وہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے اچھے طریقے سے جاتے نہیں اچھے طریقے سے وہ گاہ کو پیل نہیں کرتے گاہ کسٹمر کو اچھا کام نہیں دیتے ظاہر وہ پیشہ خراب ہو جائے اسی پیشے کو ہم کر رہے ہیں ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اچھا یونی فارم اچھا ڈسیپلنٹ ہوتا ہمارا اچھا ہے جو سوٹنگ ہوتی ہے اکثر لوگ یہ کہ جب ہم کسٹمر کے گھر میں جاتے ہیں تو ہماری پہچان نہیں ہوتی کہ یہ بینڈز والے ہیں یا برات والے ہیں یعنی ہمارا اتنا اچھا بات ہوتا ہے برات والے بھی ایک دام ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ بینڈ والے ہیں یا برات والے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پیشے کو بدرام نہیں کر رہے ہیں اس کو پیشے کو عصد دے رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ پیشہ انسان کو بدرام نہیں کرتا ہے انسان پیشے کو جیسے آپ دیکھ لیں کہ جھوٹوں کو گھر بار کرخانے میں بیٹھے ہیں ایک وہ نیچے بیٹھا وہ وہ بھی وہ ہی کھلائے گا پنجابی میں جیسے موچی کہتے ہیں جو یہ بات ہے ایک آدمی مٹھائی کی دکان اچھی بنا گر بیٹھا ہے ایک چھابدی لگا گر بیٹھا ہے تو اس کو جیسے جیسے اس کو ترقی اپنے اصول کیا کہتے ہیں کہ انسان جب اپنا مقدر اللہ تو دیتا ہی ہے خود انسان اپنا مقدر آپ ہی مناتا ہے یہ بات تو آپ کے ذہن میں آپ نے لکھا لوگ ہے تو اس میں یہی بات کرنا جاتی ہے کہ میری دوسرے لوگوں سے بیوزار شاہ جو ہمارے ہی شعبے کے لوگ ہیں کہ اگر وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حضرت تو خالق ایک برہم اللہ مالک ہے جو مالک نے لکھا ہے اللہ تو وہی ہے مگر آپ نے کاربار کو اچھے طریقے سے کر لیں اماندار سے کر لیں صاحب سترے مال سے کر لیں تو ضرور اللہ خالق ایک برکت میں برکتان دے گا اور عزت میں بھی برکت ہو اور ہمارے مدروروں کا فرمان ہے کہ اللہ جس کی عزت بڑھاتا ہے اس کا عزت خود بخود بڑھ جاتا ہے اللہ جس کی عزت دیتا ہے نا اس کا عزت خود بخود بڑھ جاتا ہے تو عزت بڑھے گی اچھے کام سے اچھا کام ہوگا در عزت بڑھ جائے گا تو بس یہ ہمارے لوگ ذرا خیال کر لیں مہین بھائی دوست احباب تو انشاءاللہ تعالی ترقی ترقی ہے پھر پریشانی ہوگی